اسلام علیکم جی میرے نام سلمان جاوید اور پاکستان پر بٹکی نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج جو ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے ریجن کے اوپر جنوبی ایشیا کی جو سیاست ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے جنوبی ایشیا کے اندر ایک بہت بڑا ملک بھارت بھارت میں اس کو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں بھارت ہی کہا کریں بھارت بھارت اس کے اندر جنرل الیکشن ایٹینتھ جنرل الیکشن جو ہیں وہ اٹھارویں جنرل الیکشن ان کے ہونے جا رہے ہیں بی جے پی بہت بڑی ایک پارٹی وہاں کی ساکت حکومت میں ہے حمودی صاحب کی اور وہ کس طریقے سے اپنی پولیٹس کو لے کے چل رہے ہیں وہ آیا ہے بچھلے جب سے دوہزہ تیرہ سے وہ پاور میں آئے ہیں اور سپیشلی دوہزار سترہ انیس کے بعد سے وہ لوگ مسلسل اپنی پولیسی جس طریقے سے پرسو کر رہے ہیں ابھی جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پر دسکشن کرنے کے لئے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسکورز جنرلیٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سرفیس پر میں کہوں گا کہ ہوتا ہے کہ اچھا بی جے پی نے یہ کر دیا اور کانگریس نے یہ کر دیا اور اس کے اوپر ہی ہم ساری اپنی بات رکھتے ہیں اس کے ایک دیپر انیلیسیس جو ہے وہ ہمارے ہاں سے نہیں ہوتا اور جس طرح ہم کلیم کرتے ہیں پاکستانیز اور پولیسی میکرز کی کہ ہم انڈیا کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں اور جس طرح انڈیا ہم پہ نظر رکھتے ہیں تو ہم بھی ان کو اسی طرح جاننے ہی کوش کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ٹاپکس میں، ہمارے سبجک میں، انیلیسیس میں جیس مسنگ ہے کہ دیپر اس کو جا کے تھوڑا سا انیلیس کیا جائے کہ ان کے سٹرکچر کے اندر یہ چیزیں کیسے پلی آؤٹ کر رہی ہیں وہ کون کون سے سٹرکچرز ہیں، کون کون سے علیمنٹس ہیں، سب سبجکس کون سے ہیں اس پہ آج دسکشن کرنے کے لئے میں دوبارہ سے مدعو کیا ہے اپنے بہت ہی اچھے بھائی اور دوست سید محمد علی صاحب کو اور ان سے انشاءاللہ ہم اس پہ دوبارہ دسکشن کریں گے میں ہا ہے ہوں نے اپنے ب Eigنی مرا میں bass on viable ایم صاحب کے ساتھ سے بہت seçنے کجنはいاس ساید اور جو ایماج مریان چیئے ہیں اب انترک مورد ہےً ke اچھے اچھے ہیں کہ بجوی ہے جہ reh fifty کششنل کے مقابل اور انترک وہ کریں formations اور رہا ہؤں algo نہیں کرنے اور اس کے حوال سے چاہتا ہے کہ آپ سے ایک دسکشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا واقعی ہی بیجے پی اسنی پاور میں ہے کہ باقی سارے فارغ ہو گیاں یا there is a challenge to bjp in these elections as well so starting off i would like to ask you my first question would be کہ اٹھارویں جنرین الیکشن ہیں ایک یہ ہمیں بڑا پاکستانیوں کو سننے کم لتا ہے کہ اٹھارویں جنرین الیکشن ہی جنرین الیکشن ہی جڑے ہیں ان کے اپنا ٹینیور پورا کر کے اپنا الیکشن کریں پہلے اس پہ کمینٹ کریں کہ ہاں ڈیو دیو تھے لیکن اس کے باوجود ان کی لوگ سبا پورا ہو جاتے ہیں کیسے کرتے ہیں بھارت کے جو موجودہ الیکشنز ہیں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے سب سے بڑے الیکشنز ہیں اور تقریباً چانوے کروڑ نوے لاکھ ووٹرز جو ہیں وہ بھارت میں ریجسٹرڈ ہیں تو آپ اگر اس کے سکیل کا اندازہ لگائیں تو یورپین یونین امریکہ اور روس ان تینوں کی عبادی اگر آپ ملا لیں تو اتنے ووٹرز نہیں بنتے ہیں تو سکیل کے لحاظ سے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جمہوری تاریخ کے سب سے بڑے الیکشنز ہیں دوسرا پہلو جو اس کا ہمارے ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگا وہ یہ ہے کہ اس الیکشن کا جو پروسس ہے وہ چوالیس دن پر محیط ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ تبقہ کی جاتی ہے کہ ابھی پانچ بے الیکشنز ختم ہوئے ہیں تو کل بس رہے گا اور اگر ریزلٹس ٹائم پہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونبری اور دھانتی ہو رہی ہے جبکہ آپ جاری بات ہے اور دوسری بات ہے یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں تو بہت عرصے سے الیکشنز کا پروسس چل رہا ہے تو ان کا سسٹم بھی ڈیویلپ ہو چکا ہے منظم ہو چکا ہے اور اس کا ایکسپیرینس بھی ہے اس کے باوجود اس پروسس کو مکمل کرنے میں وہ تقریباً چھ سے زیادہ ہفتے لگانے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ جناب ڈیلے ہو گیا ہے دانتی ہو رہی ہے ایک پیشنس اور ایک نظام ہے جس کے اوپر لوگوں کا اور سیاسی جماعتوں کا اپنے اختلافات کے باوجود اعتماد ہے تو یہ ایک پہلو ہمارے لئے بھی تسبیق ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو الیکشنز ہیں ان کے دو پہلو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایک تو یہ کہ کون سے معاملات ہیں جو کہ ووٹر پریفرنسز کے اوپر ان کی چوائس آف پارٹی یا ریپریزنٹیٹیو کے اوپر اثر انداز ہوں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو میرے خیال میں میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جو بھارت کے اندر مختلف سٹیٹس ہیں ان کے اندر جو پارٹی فالوئنگ ہے کہ کس ریاست میں کس پارٹی کی فالوئنگ ہے اور کیوں یہ اس کا ایک سوٹ اف پولیٹیکل ڈیمنشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو آج کا یہ پاڈکاسٹ کر رہے ہیں اس میں دو پہلو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایشوز کیا ہیں جو کہ لوگوں کے چوائس آف ریپریزنٹیٹیو یا پارٹی کی اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس میں آئیڈیلوجیکل فیکٹر بھی ہے اس میں ایکنومک فیکٹر بھی ہے اس میں سوشل ایشوز بھی ہیں اس میں آپ کسی حد تک فورن اور ریجنل سیکیورٹی کے معاملات بھی آتے ہیں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ان ایسپیکس کا آہاتہ کروں وہ محرکات جو کہ لوگوں کی چوائس پر اثر انداز ہوئے ہیں لیکن میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کیونکہ خود آپ ان تمام معاملات پر بہت عرصت سے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو مختلف ریاستی ہیں جو ریاستی دھانچہ ہے بھارت کا اس میں کن ریاستوں میں کن پارٹیز کی فالوئنگ زیادہ ہے اور کیوں اور یہ نتائج پر کس اب تک اثر انداز ہو سکتی ہے اچھا سر جو میرا ایک جنرل ویو ہے انڈیا کے حوالے سے یا بھارت جس طرح ہم اس کو کہتے ہیں بھارت کے حوالے سے بی جے پی کہانے کے بعد سے دیفنیٹلی اس کے اندر بہت زیادہ ایک ہمیں چینج دیکھنے کو ملتی ہے آپ دیکھیں کہ کانگریس وز ایکچلی دا لارجس پارٹی آف انڈیا اندہ ہسٹری بی جے پی اسک کئی ہیں اس کے بھارت کو دیکھنے اور بی جے پی ایک نوائنس پالیوں میں اور ایم ف premises گرے پیوٹ respond قطعام Takepr خور مرحمہ بہتانائی پک اس کر پین něک Series اور گوڑی آف ایک ہارے ایدرہ اس کے بعد کو گرشادckets ق isn't Joom مودی کا ڈریز وہ ساری چیزیں جو ابھی, ہم دیکھ رہے ہیں vá可是 includes جو سٹیڈی جی پناہی پچھلے آٹھ ناؤ سال کے اندر وہ ملدب آل موسٹ اس سیون فور ایلیون سال کے اندر تو گیارہ سال کے اندر اس نے جو اپوزیشن ہے کانگریس اس کو اس بات پہ مجبور کر دیا جو آل موسٹ پاکستان کے اندر ہوا کہ جو بہت بہت بڑی پولٹیکل پارٹیز تھی پیپلز پارٹی اور پیم ایلن ڈی ور فوزد تو گو انتو ان الائنس اور انہوں نے پیڈی ایم کے نام سے ایک چیز بنائی تو وہاں پہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس بنائے اور وہ پورا الائنس is actually an opposition towards بی جی پی so this shows the power of very interesting this shows the power of بی جی پی کہ بی جی پی نے کیا سٹیڈیجیز اپنائی ہیں چاہے وہ اچھی ہیں بوری ہیں نیگٹیو ہیں وہ پولٹیکس میں جو سارا اپنے اکھ ہوتا ہے لیکن اس نے مجبور کر دیا ہے کہ کانگریس کو وہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ایک نیشنل ڈیموکریٹک الائنس بنائے اور وہ اس کو پھر اپوسٹ کریں تو ایک تو یہ پیکچر پینٹ کرتا ہے پورے انڈیا کی اس وقت کیا ہے but interestingly اس کو راجیف گاندی کے اوپر کافی انہوں نے کیسیز بھی کیا سب کچھ کیا اس کو اندر بھی ڈالا اس نے بھی بڑی لمبی واک کی پورے انڈیا کے اندر so this started to give some kind of dividends to the ڈیموکریٹک الائنس اور اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں جو باقی بہت powerful political centers ہیں especially north جو ہے وہ تو چلیں بی جے پی کے باس لیکن south جو ہے that is actually rising up against the bjp policies تو آپ کناتاکا کے اندر دیکھتے ہیں وہاں کے جو cm ہیں صدرمانیا اور ڈپٹی cm جو ان کے انہوں نے بغیرہ agitation lead کیا against bjp policies سی ایم نے مطلب سیٹنگ سی ایم is leading an agitation against the center اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں اوڈیسا کے اندر اور اس کے علاوہ ویسٹ بنگال تو ویسٹ بنگال کے اندر ممتابینر جی اور اوڈیسا کے اندر ہے ایک بی جو جنتہ دل یہ basically جو ہیں یہ they are rising up and they are very strong personality ممتابینر جی تو کھڑا نہیں ہونے دیتی کسی کو بھی وہاں پہ اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا سوال اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی بات کو زیادہ واضح انداز میں بیان کرسکیں دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے ایک تو یہ کہ جو پانچھے بڑی parties ہیں bjp ہے congress ہے عام آدمی party ہے جنتہ دل ہے communist party ہے اور ان کی different ریاستوں میں کیا following ہے اور دوسری بات یہ کہ میری ناقص رائے میں جو مختلف ریاستوں میں ان کی following ہے اس کو تین اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے ایک تو وہ ریاستیں ہیں جس طرح راجستان ہے اتر پردیش ہے ویسٹ بنگال ہے جس میں بی جے پی کی واضح following ہے دوسرے نمبر پہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پہ بی جے پی اپنے کچھ حلیف جماعتوں کے ساتھ ایک coalition government بناتی رہی ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ ریاستیں آتی ہیں اس طرح کرناٹکہ ہے یا کرالہ ہے جس میں دیگر جماعتیں زیادہ strong ہیں اور بی جے پی اپنے قدم جمعانے میں کامیاب ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو آپ یہ trend کیسے دیکھتے ہیں کہ اس distribution یا following جو ہے مختلف جماعتوں میں کہ کن ریاستوں میں بی جے پی individually اتنی strong ہے کہ اس کو coalition کے ساتھ compromise کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اور کچھ جگہ پہ اس کو compromise کرنا پڑتا ہے بحار میں غالباً اسی طرح کی صورتحال ہے اور بعض ریاستیں جس طرح کرناٹکہ ہے یا کرالہ ہے وہاں پہ دیگر جماعتیں کیا بدستور بی جے پی کے بڑھتے ہوئے صرف سکھ کے باوجود اپنی standing برقرار رکھیں گی یا کسی ایسی ریاست جس میں بی جے پی کی coalition ہو اس میں وہ کوئی ان روڈ میک کر سکتی ہیں جو میرے دین میں یہ ایک مطلب اگین میں اس پہ آتا ہوں ایک طرح کہ ویس پنگال میں بی جے پی سے زیادہ ممتب بینر جی جو ہے جی 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 ڈی جو یہ نیچس الائٹس ہیں ان کے ساتھ جو پورا ایک معاملہ ہے پھر نیچے اور ڈاؤن ساؤتھ کے اندر بھی ان کا ٹھیک تھا کسر و رسوخ پیدا ہو گیا تو وہ لوگ بھی اپنا ایک الائنس و جنیشنل ڈیموکریٹک الائنس ہے اس کے طرح بھی اور ویسے بھی ادھر بھی لوکلی بھی انہوں نے اپنے الائنس سے دنایا کوئی تقریباً آٹھ کے قریب جماعتیں ہیں جن کا ساؤتھ کے اندر اس وقت ایک الائنس ہے آپس میں اور وہ سارے کے سارے آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے انہوں نے بی جے پی کو کیسے روکنا ہے اسی طریقے سے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو نورتھ ہے نورتھ میں بی جے پی کا بہت سٹرونگ ہولڈ ہے لیکن کانگریس نے بہرحال ان ڈی اے کے تھو اور عام آدمی پارٹی جو اس نے مل کے اس کا چیلنج وہاں پہ ضرور دیا اور سپیچلی جو کوسٹنز اٹھ رہے ہیں وہ دو چیزوں کے پر اٹھ رہے ہیں ایک اب یہ کہ ایون بی جے پی جہاں پہ سٹرونگ تھی جیسے یو پی تھا بیہار تھا اسرہ کے جتنے بھی اس کے علاقے تھے وہاں پہ دونکہ سی ایمز وہ جو تھا کیا نام اس کا جو جیل سے چھوٹ کر رہا تھا اس کا مجھے بنام جاتی ہے لالو جو مسال نی 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 وہ تو کانگریس کا تھا جو ابھی ہے سی ایم جس نے کرین نہیں نہیں تو وہ بسیکلی اس کے ہوتے ہوئے بھی ایک فرگمنٹڈ آپ کو وہاں پہ پولیٹکس نظر آتی ہے so it means that there is a kind of rebellion rising against the bjp strong within the bjp strongholds اور اس کی کیا وجہ پہ شاہد اچھا اس میں ایک تو دو وجہات میں بتانے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ideological ہم ابھی آگے جب آپ سے میں سوال پوچھوں گے تو فورم پولیسی کی جب ہم ان کی تھوڑی سی بات کریں گے تو that is one of the major factor جہاں میں reveal ہوتا ہے کہ ان کی domestic politics ان کی overall ideological aspects کو کس طریقے سے play out کر رہی ہے congress is claims to be more of a secular party جو کہ انکلوسیف لے چلنا چاہتی ہے bjp is more of an exclusive party جو کہ آپ ہی نے بلکہ پچھلے پوڈکاس میں مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو جو ہے وہ نہیں دیا ticket نہیں دیا so this is something revealing کہ اتنی بڑی minority اور اس کو اپنے ایک ticket نہیں دیا so this shows bjp's ideological aspect ایک تو اس نے play out کیا بہتا تھا so that is a swing towards ڈی اے اور دوسرا جو ہے وہ economy جو economic structure ہے وہ یعنی آپ again آپ ہی نے پچھلے ایک podcast میں بتایا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا research کیا کہ 1% elite جو ہے اس کی وہ 41.1% of total economy کو control کر کے بیٹھے ہیں اور باقی جو ہے وہ صرف 15% کو control کر کے بیٹھے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس پہ میں آپ پہ مختصر کمنٹ چاہوں گا کہ ڈلی میں جو ہے کیوں عام آدمی پارٹی کی مقبولیت رکھتی ہے جہاں پہ گیارہ سال سے bjp برسر اقتدار ہے خود اس پاور سنٹر میں وہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کیوں نہیں کر پا رہے یہاں ہی ہے میں نے ہمارا کے بات کے باتے ہیں تک رہے ہو سنٹر میں کیا ہمارا ہے اور ایک چکار میں نے ارšے کی طور پرسی کو حرکتا ہے اور بچھے کو اپنی مح lisztن کسی کا لکھتا ہے ایسے پر میں نے کچھاں کیا ہر کوئی ساتھ بھی نے اس کی طویقت کیا ہے وہ ایسے کی طویقت جو آپ کیمکے کا بجا کیا میں نے اس کے لئے پارکیسٹان کو کیا ہے میں نے اس کے لئے اور پر میں اس کی طور پر میں یا فرہ 78 شہدوئی کریکٹر وہ اچھلی سپورٹنگ بی جی پی اور نہیں کانگرس سو انہوں نے آگے سے مسکرہ کے جواب دیکھے کہ آپ کا دل بالکل سہی جگہ پر ہے تو تو یہ شوز کہ وہ وی 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 میں انڈینز یہ کہتے ہیں کہ he's an opportunist so what wherever the opportunity lies he'll gravitate towards that تو یہ basically ایک بڑا interesting factor ہے کہ لوگ عام آدمی پارٹی کے موڈل کو اٹھا کے پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کے باتے inactual on ground جو fragmented society ہے وہ اس کو اچھے نگا سے نہیں دیکھ رہی تو that is why i think Delhi میں they are fine Delhi riots ہے آپ کے خیال میں عام آدمی پارٹی ایک طرح سے ایک swing party ہے جو تیل کی دھار اور ہوا کا رخ دیکھ کے سارا اب اس سے بڑا کیسٹیٹ پیگمینک پارٹکس کرے گی Trump landed in India and on the same day riots were happening in Delhi muslims were been killed massacre was happening and عام آدمی پارٹی did nothing so this shows اچھے یہ ایک ایک اور aspect میں اس سے سامنے آتا ہے پہلو جو بڑا interesting ہے اس کا مطلب ہے کہ جو نظریاتی پارٹکس ہے وہ belief سے زیادہ مفادات پر مفادی ہے exactly جو بی جے پی کے ساتھ کوالیشن میں شامل ہیں جو پارٹیاں جو کہ necessarily اس نظریے سے subscribe نہیں بھی کرتی ہیں لیکن چونکہ وہ ایک power کا حصہ بننا چاہتی ہیں حالانکہ ان کا اپنا manifesto اپنا نظریہ اپنی constituency اپنی following اس طرح سے نہیں ہیں لیکن وہ power میں رہنے کے لیے پھر اس نظریے کو subscribe اچھا ادھر سر وہ جو یاد ہے جس کے پر ہم نے ڈسکیشن کی تھی تو ایک پوائنٹ بیچ میں آیا تھا کہ why BJP is so popular among the Hindus even the secular Hindus so اس پہ ایک مجھے یاد آتا ہے وہ جو اٹل بیہاری باچبائی صاحب تھے بہت عبردست قسم کے آدمی تھے انہوں نے آگرا ڈالوگ بھی کندک کرایا اس سے پہلے وہ آئے بھی پاکستان بھی آیا پھر انہوں نے کوشش کی پھر کارگل ہو گیا تو he was trying to reach out to the neighboring country especially پاکستان پیچھے جو بھی مقاسد تھے ان کے تقریر ہے when he became foreign minister and he was then not the foreign minister opting for the prime minister اس سے پہلے ان کی تقریر ہے سوار کر کے انیورسیری کے پر and that تقریر is still there on youtube اور جتنے بھی انڈیا کے students انڈیا سٹیڈی کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں they should go through that speech for once if they want to understand bjb تو اس میں اس نے بری ضبط دست بات کی اس نے کہ جو سومنات ہے وہ میرے دل میں خنجر کی طرف خوبا ہے اور اس کے بعد اس نے کہ کیوں خوب اس نے کہ جب غزنی آیا تھا تو اس سکت ہم فرگمنٹیڈ تھے ہم ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے بھرامن شودر کو نہیں پوچھتا تھا کھشتری کو نہیں پوچھتا تھا بھرامن تو لڑتا ہی نہیں تھا وہ مندر میں بیٹھا رہی تھا خشتری لڑتا تھا اور ویش اور شودر کو بھی خشتری نے سائٹ کیا ہو بھرامن کے کہنے پہ جب وہ آیا تو ہم اتنے فرگمنٹیڈ تھے کہ ہمیں بہا کے لے گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس نے بات کی اس جس کے نام پہ ان کے مزائل بھی ہیں پرسوی راج کہ ہی وہ ایک خلاف سب کو اکٹھا کر لیا تھا اندر ایمبیت ہندویزم سو بی جی پی تھے کہ بی جی پی is more popular in ہندو or among ہندو because of this factor because they are inclusive for the hindous not for others but for hindous وزاد پاتھ کے سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے بھی سب کو include کر لیں کہ ہمارا افصل دشمن کوئی اور ہے اب جس طرف آئے ہیں اس موضوع پہ تھوڑا سا اسی پہلو پہ اور روشن ڈالتے ہیں کہ ان الیکشنز میں جو دریاتی پہلو ہے اس کی کتنی اہمیت ہوگی ووٹر پیٹرن میں کوالیشن بلڈنگ میں الائنس فرمیشن میں تو جس طرح ہم نے کہا ابھی تک کہ یوں لگتا ہے کہ جو کوالیشن بی جی پی کے اراؤنڈ بنہ ہے یا بنے گا وہ پرگمیٹک پولیٹکس پر مکنی ہے وہ نیسیسیلی اس نظریہ پہ بلی اس طرح نہیں کرتے جس طرح کے بی جی بی یا اس کا جو آئیڈیلوجیکل کور ہے آر ایس ایس کے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں اس لیے اس جو دائیں بازو کی جماعتوں پر مبنی ہیں جس کو بی جی پی لیڈ کر رہی ہے اور دوسری جانب بائیں بازو کی جماعتیں ہیں جو لیڈ بائی کانگریس لیکن اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ تین سو سے زیادہ پانچ سو تینتالیس جو سیٹیں ہیں لوگ سبا باقی اس میں تین سو سے زیادہ سیٹیں بی جی پی کے پاس ہیں اور صرف ففٹی ون سیٹس جو ہیں یعنی کہ وہ کانگریس کے پاس ہیں جی جی بالکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیل حال بھی جو پارلیمنٹ تھی اس میں بی جی پی کی سیٹیں کانگریس کے مقابلے میں چھے گناہ زیادہ تھی اور اب جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں جو کئی پنڈیس کہہ رہے ہیں کہ وہ آٹھ گناہ زیادہ سیٹیں حاصل کرنا چاہتے ہیں بالکل تو دیکھیں معاشی مسائل سماجی مسائل تو دنیا کی ہر سیاسی نظام میں بریڈ ان وٹر ہوتے ہیں ہیٹریڈ کو پولٹیکل نیاریٹیو اور ایجنڈے کا ایک مین حصہ بنانے میں بلکہ پھر اس کے اراؤنڈ اسی نیاریٹیو کے اراؤنڈ کو بیلڈ کرنے اور مسلمانوں اور مائنارٹیز کو پولٹیکلی اور اکنومکلی مارجنلائز کرنے کی کا منیفیسٹو اور ایجنڈا لے کے یہ کولیشن آگے پڑھ رہا ہے تو اس کا بھارت کی سیاست پہ اور آنے والی حکومت کی پولیسی پہ کس حد تک اثر پڑے گا نظریات پہلو سر جیسے آپ نے بڑی دبدست جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انہوں نے سب کو کٹھا کر لی ہے سو انٹرسٹ کی والے بھی لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں ویسٹری انٹرس والے اور ایڈی لوجیکل بھی جو میں نے بات کی کہ ان کے جو سٹرونگ ہولٹس بھی ہیں بی جی پی کہ وہاں پہ بھی اب ایک شروع ہو گئی ہے فرگمنٹیشن اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اگین آئیل ریفر بیک تو آئیل آئیل میں نے کہا آپ بتائیں کہ ایک تو ہے وہ علاقے جو مسلمان مائنیاریٹی میں پھر ایک کچھ علاقے جو مسلمان مجوریٹی میں مجوریٹی مجوریٹی مطلب وہاں پہ گھوس نہیں سکتا ان کی مرضی کے بغیر تو وہاں کے مسلمان کے کیا روئی ہے انہ نے بڑا بڑا انٹرسٹنگ جواب انہ نے دیا اور اس تک می بیک ٹو پری فورٹی سیون اس وقت بھی یہی حالات ہے انہ نے کہ جو مائنیاریٹی میں مسلمان تھے ان کے اوپر بلا پہلے آئی ہے اور ان کے اندر احساس پہلے آئے کہ we are not safe اور جو مجوریٹی میں تھے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہے آپ کی وضاحت کے لئے سوال کو ایک 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 سامنے رکھتا ہوں دیکھیں قائدی آرزم ہم چونکہ کھل کے بات کر رہے ہیں تحریک پاکستان کے دوران بھی مولانا ابو کلام آزاد کو انڈیان نیشنل کانگریس کا شو بوئی یوز کرتی ہے اپنی سیکلرزم کے نیرٹیو کو سمبلائز کرنے کے لئے حقیقت میں ان کا کوئی اثر رسوخ ان کی پالیسی پہ نہیں ہے نہ وہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن اس طرح کے اپرچونیس مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے یا اپرچونیس ہیں یا ڈیلوجنل ہیں تو بنیادی سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ قید عظم نے یہ بھی کہا تھا کہ بدقسمتی سے جو مسلمان رہ گئے ہیں ہندوستان کے اندر ان کا مستقبل اور ان کی سروائیول اس پہ ڈیپنڈنٹ ہے کہ وہ کانگریس یا ہندو الیٹ کے ساتھ اپنی خلوص اور وفاداری کو کیسے ثابت کرتے ہیں اور اگر وہ نہیں ثابت کریں تو نہ ان کو عزت ملے گی نہ آپرچولٹی ملے گی نہ وسائل ملے گی تو اب یہ بات فاس فوروڈ اس الیکشنز پہ آکے میرا سوال پیدا ہوتا ہے مسلمان صاحب کہ آج جبکہ ایک سیٹ نورملائز کر لیا ہے کہ اب مسلمانوں کو جو کہ سب سے بڑی ان کی مائنولٹی ہے کرونوں کی ایک سیٹ بھی نہ دینا ان کے لئے پولٹیکل افورڈبل بھی ہے اور ان کو ایک سیکولر ڈیموکرسی کا نقاب ہے اس کو برقرار رکھنے یا اس بھرم کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں تو پھر سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جو وہاں پہ کرونوں مسلمان ہیں ان کی اس جمہوری نظام اور ان پارٹیز میں اور ایجنڈا اور منیفیسٹو میں اور سیاسی مستقبل میں کیا سپیس اور نمائندگی ہے سب بڑا انٹرسٹنگ ایک ویسے اس میں آسپیکٹ نکلتا ہے 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 ہم نے یاد ہے جب بابری مجید کی بات تھی تو we talked about this کہ جی کہ they would want to eradicate the identity of Muslims and it's not necessary کہ they may go for a genocide but resort the only safe heaven that they would found in the territory of india that would be congress and congress agenda it's not very different from BJP when it comes down so Muslim they would want to rip them off their identity so this is my answer basically do you think Muslims safe are BJP and congress بلکل اہم سوال ہے آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 75 سال 76 سال بھارت میں جو سماجی سیاسی اور معاشرتی سپیس ہے مسلمانوں کے لئے بدقسمتی سے یہ تکلیف دے حقیقت ہے کہ وہ بتدریج کم ہوئی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سپیس کی شرنک ہونے کی رفتار شاید BJP کے دور اختدار میں بڑھ گئی ہے لیکن بنیادی طور پہ دونوں کی سیاسی سٹرٹیجی یا حکمت عملی جو ہے اس میں فرق ہے شاید مقاصد میں فرق نہیں ایک جانب آپ کو کانگریس کا چونکہ نیرٹیو لیفٹ آف سنٹر پالٹکس کا متبادل بیانیاں بھی آپ نے لے کے آنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے سیکلورزم کی بات کرنی ہے دیموکرسی کی بات کرنی ہے اور نون ہندو ووٹر کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے وہ چاہے زیل سنگھ صاحب ہوں چاہے بول کلام آزاد صاحب ہوں ڈاکٹر زاکر حسین ہوں اس طرح کے لوگوں کو سیمبولکلی ہائی پروفائل پوزیشن اس لیے دیتے رہے تاکہ وہ دنیا کو بھی یہ بتا سکے کہ ہم واقعی ایک سیکلور ڈیموکرسی ہیں اور دومیسٹکلی جو کنسرنز ہیں جو تشویش ہیں مائنورٹیز کی اس کو کے سیمبولک اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ مفید ثابت ہوتی رہی ہیں آپ دیکھیں بھارتی افواج اس میں بھی بعض ہائی پروفائل اپوائنٹمنٹس انہوں نے سکھوک ہو دی جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سیاسی اپوائنٹمنٹس میں منسٹریز میں اور آرمی اے فوس نیوی کی ہائی پروفائل اپوائنٹمنٹس میں جو آبادی کا تناسو مسلمانوں یا سکھوں کا ہے وہی اسی کی بیسنس پر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کوئی کوٹا سسٹم میں ایسا نہیں ہے لیکن ہائی پروفائل اپوائنٹمنٹ فوج میں دینا یا نیسٹریز میں دینا یہ صدر بنانا یہ مقصد ہے کہ انٹرنیشنل جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل پریزنٹ کریں گے سیکلر ڈیموکرسی ہیں جو مائنورٹیز ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے کنسر کو پیسیفائی کریں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے سیاسی ارتقاء کا سفر اس منزل پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ موجودہ دور میں بی جے پی اور اس کی حلیف جماعتوں کے لیے اپنے سیاسی بیانیے میں اپنے جو کینڈیڈیٹس کی ٹکٹ اور سیٹ ایلوکیشن میں اپنے نظریے میں اپنے منیفیسٹوں میں کہیں بھی مسلمانوں کی ہمدردی یا ان کا احترام یا ان کے کنٹریبیوشن کی ریکوگنیشن کی نہ تو سپیس نظر آتی ہے نہ خواہش نظر آتی ہے تو میں تو اس حوالے سے کافی پریشان ہوں کہ جو کرونوں مسلمان بھارت میں مقیم ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی نہ صرف یہ کہ ایک جامعہ اور ہمہ جہد حکمت عملی کے تحت ان کی آئیڈنٹی کو مسک کیا جا رہا ہے جو ہزار سال طویل مسلمانوں کی تاریخ اور کنٹیبیوشن ہر شعبہ زندگی میں ہے چاہے وہ سوسائیٹی ہو لینگویج ہو کلچر ہو ایکانومی ہو لٹیچر ہو فلسفی ہو آرکیٹیکچر ہو ہر چیز میں فنون اللطیفہ ہو اس کو بڑے سوچے سمجھے اور طویل المعاد منصوبے کے تحت ڈاؤنگریٹ کیا جا رہا ہے اور ہندو سمبلزم کو چاہے وہ شہروں کے نام ہو چاہے زبان ہو چاہے ان کی کوئی بھی درسگاہ ہو ان کا کریکلم ہو فنون اللطیفہ ہو ہر چیز میں وہ مسلم امپرنٹ کو ریڈیوس بھی کر رہے ہیں اس سے اچھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی سیاسی سماجی معاشی اور معاشرتی نہ تو وہ مستقبل موجودہ جو پاور سینٹر ہے خصوصا بی جے پی وہ دینا چاہتی ہے یا بعض راہ مجبوری دینا ضروری بھی سمجھتی ہے آپ نے بیچ میں بات کی تھی سکھوں کی لیپزنٹیشن ان فوج اسے مجھے اپریکٹ یاد آیا back 2015 ریپورٹ میرے سامنے آئے کہ جو اوورال ریپزنٹیشن نے 6 کی اقاردن تو پاپولیشن ان انڈیا اس کے مطابق تو خیر ہے ہی نہیں وہاں پہ بہت ہی کام ہے میرا خیال ہے ہاریلی 1 یا 2 پرسنٹ وہ ریپزنٹ کرتے ہیں بیٹ the اوورال ڈیتھ اوورال اوورال فرنٹ لائنس اس میں سب سے زیادہ کونٹریبویشن سکس ہے 13% یہ سکت کی فگر ہے ابھی زیادہ اور بڑھ گئے تو this is also something very interesting دوسرا سکھوں کے والے سے میں ایک چیز اور دیکھی اس بار وزاکی کے اوپر کینیڈا کے اندر سب سے بڑا وزاکی کا نکلے ملا ہوا اور اس میں انہوں نے سٹیج کے اوپر نجار سنگھ اس کی انہوں نے پکچرز اور سارا کچھ تو this also shows اور خالصہ والصہ اور سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا so this also shows some simmering political dimension of انڈیا کہ وہاں پہ یہ بھی ایک چیز دوبارہ سمر کر رہی ہے جس کے اوپر اس پہ پہ ہم بھی انشاءاللہ discuss کر رہی میں تھوڑا سا معاشی ایسپیک کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے حوالہ بھی دیا کہ تقریبا ایک فیصد جو آبادی ہے بھارت کی وہ disproportionate 40 فیصد سے زیادہ جو ان کے معاشی وسائل پر دسترس رکھتی ہے ایک اور ایسپیک جو کہ جو معاشی ترقی بھارت نے کی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو معاشی ترقی ہے اس کا credit بی جے پی آنے والے الیکشنز میں لینا چاہتی ہے ووٹس کی شکل میں اور ان کا یہ بیانیاں ہے کہ ہم نے بھارت کو اپنی حکومت کے دوران دنیا کی پانچوی بڑی محشد بنا دیا اور دو ہزار ستائیس میں ہم اس کو دنیا کی تیسری بڑی محشد بنانا چاہتے ہیں یہ ان کا بیانیاں ہے لیکن دوسری جانب جو انٹرنیشنل لیبل اورگنزیشن ہے آئیلو کی جو رپورٹ ہے لیٹسٹ وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب جو انیمپلوئیمنٹ ریٹ ہے بھارت یعنی کہ پندرہ سال سے لے انتیس سال کا جو ایج گروپ ہے یہ بھارتی عبادی کے نائنٹی پرسنٹ انیمپلوئیمنٹ کو رپریسنٹ کرتا ہے تو اسے چیز ثابت کیا ہوتی ہے کہ ایک جانب ان تین چیزوں کو آپ آپس میں کوریلیٹ کریں یہ ایک حقیقت ہے کہ جنرلی جیڈی پی کا گروت ریٹ کنسسٹنٹ ہے بھارت میں اس میں کوئی دور آئیں نہیں لیکن جو آپرچونٹیز اور وسائل نمودار ہو رہے ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں بھارت کے اندر ان کے معاشی نظام میں وہ ایک چند افراد کے ہاتھوں میں محدود ہیں اور تیرانوے فیصد جو بھارتی یوت ہے وہ بیروزگار ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان تک جو گروت ہے اس کے مواقع اور فروٹ جو ہیں وہ پروپورشنیٹلی اور ٹائملی نہیں پہنچ رہے ہیں تو یہ ایک معاشی بگاڑ کی ایک سکیوڈ فارم آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس کا جیڈی پی رائز کر رہے لیکن جو ویلت کرییشن ہو رہی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن آنیکول ہے ایکسٹریملی آنیکول ہے صرف سات فیصد لوگوں کے پاس یوت میں سے جاب ہے اور ترانوے فیصد یوت آنیمپلائیڈ ہے تو جو آئی ٹی انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے کچھ اور انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے سرویس سیکٹر ہے اسمبلی پلانٹ چل رہے ہیں اس میں سمبلزم اور بھارتی میڈیا ان مواقع ان ترقی اور خوشحالی کو سکسیس فلی لیکن ڈسپروپوشنٹلی ہائلائٹ کر رہا ہے وہ عمومی جو ان کی معاشی صورتحال ہے جس میں ترانوے فیصد ان کا یوت بیروزگار ہے اس کی صحیح اکاسی اور ترجمانی نہیں کرتا اور ایک پوائنٹ میں صرف اس میں اور ایٹ کر دوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ایوین آئیٹی سیکٹر اور دوسرے شعبوں میں جو ترقی ہوئی وہ چند مراکز ہیں بنگلور اور یہ وہ لارجلی بھارت کی جو ترقی کی صورتحال ہے اس کی ترجمانی نہیں کرتا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ایپل اسیمبلی پلانٹ لگا لیتا ہے بھارت میں تو چونکہ ایپل کی جو پرائس ہے ایپل کے ایکس موڈل کی پرائس ایک ہزار ڈالر ہے تو بھارت میں اگر نہیں ہے اچھا اس کے تین مطلب ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر تمام کلیم کے باوجود وہ ٹیکنیکل کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایپل کے بہت سارے حصے یا پارٹس یا ایڈوانس ٹکالجیز پروڈیوس کر سکے اور دوسری بات یہ کہ ایک ہزار ڈالر میں سے 940 ڈالر جو ہے وہ ایپل یو ایسے کو ہی انکم ہو رہی ہے وہ جو چالیس پچاس ساٹھ ڈالر کی ویلیو ایڈیشن ہے صرف اس کا اتنا حصہ بھارت کے عوام کے ریونیو انکم میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے تو بنیادی طور پہ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو گروت کا ایک نیرٹیو ہے اکنومک گروت کا وہ اس کی جو ڈیپر اور سوبرنگ حقائق ہیں اس کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کر رہا اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی سماجی اور معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ نگلیکٹڈ ہے اچھے بڑے مدے کیا اپنے اکنومک سے بات کی ہے کہ ایک میرا مستفا سے ہوا جو مشاہد فران صاحب کے بیٹے ہیں تو انہوں نے مدے مدے کی ایک بات مجھے کی پہلے میں ایک تو وٹی سی کمنٹ تھا ان کا ٹھوٹ خرم انہوں نے کہ انڈیا کو چار بندے چلاتے دو بیچتے اکنومک انڈیگیٹرز میں کیا چیزیں آتی ہیں تو اس نے کہ چینہ میں پچھلے سال دو ہزار تیس میں اور چینہ کے بات انڈیا سے زیادہ ہے ابھی تو خیر انڈیا کو سرپاس کر کے لیکن اسنی ہی آبادی آموست تو نو بڑی can say چون کے آبادی بہت زیادہ اس لیے پورٹی جیادہ ہے تو چینہ اچیلی دیکلیرد ان ٹوزن ان ٹوزن 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 ہم نے پورٹی جی ختم کردی نمبر ون جو کمیرس پاری کا 100 سال کا و سیکنڈ اس نے کہ دو ہزار تیس کے اندر ٹوزن ٹوزن 1.0 Millions people went out of China just for 가 and every single one of PLE � bir にな now go on to the India and North the аствor is you r 事 as well کہ یہ ایسا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ انڈیا کے اندر واقعی ترانوے فیصد یوز ہے میرے لیے بڑی ایک ہیلت انگیز تکر ہے یہ انترنیشنل لیبر ارگنیزشن ہے آئیے لو کے فیٹس ہیں 93% is huge اچھا سر لاست جو میرا اس میں ایک آپ سے وہ ہوگا we have talked about the ideology we have talked about the economy somewhat we also talked about the social structure اور ادر کیا اس کا disparity چل رہی ہے there is a very interesting comparison between the manifestos of and that comes towards you know the foreign policy and defense policy جس پہ آپ obviously ایک بڑی کین آیا رکھتے ہیں تو میں پڑھ رہا تھا کہ جو بی جے پی ہے اس نے اپنے manifesto میں لکھا ہوا ہے کہ وہ they'll go for the global outreach while congress اس نے اپنے manifesto میں لکھا ہوا ہے کہ ہم regional connectivity اور friendly neighborhood کے دارہ جائیں گے so how do you see that ہاں یہ ایک دلچسپ موازنہ ہے دو different alternative strategic visions کا بی جے پی ورسز کانگرس کا میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ رکھیں جو بھارت کی تذویراتی elite ہے جو strategic elite ہے وہ ideologically بہت committed ہے اور اور بہت long term اور ambitious vision رکھتی ہے بھارت کو ایک ہندو سوپر پاہ کے طور پر develop کرنا چاہتی ہے eventually اچھا اب اس کے حوالے سے جو there is a bipartisan consensus on this goal اور اس کے حوالے سے وہ اپنی strategic autonomy کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کو پاکستان نے بہت دفعہ اتنا deeply understand نہیں کیا جاتا کہ alliance relationship یا partnership جو بھارت نے پچھلے چھتر ساتھ میں کی ہے کر رہا ہے یا کرے گا اس میں وہ کبھی بھی اپنی strategic autonomy کو کسی بھی سوپر پاہ کے ساتھ تعلقات میں compromise نہیں کرتے ان کی نظر میں بھارتی strategic culture میں جو دفاعی تعاون یا strategic partnership کا مطلب سوپر پاور کے technology دفاعی امداد اور صفارتی support سے بھارت کے اپنے عالمی طاقت کے طور پہ rise کے لیے استعمال اور حصول یہ وہ مقاصد ہوتے ہیں جس کے پیش نظر وہ اپنے relationship کو عالمی طاقتوں سے پہلے Soviet Union اور اب امریکہ کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے technology لے کے weapons لے کے ان کے لیے اپنی افواج بھیجنا شروع کر دیں اور ان کے لیے آپ جا کے دوسرے ملکوں میں جنگیں لڑیں یہ اس نوعیت کی relationship نہیں ہوتی بلکہ وہ بہت دفعہ میں specific examples بھی دے دیتا ہوں فرانس سے بہت طویل ان کا دفاعی تعاون بہت سے شعبوں میں رہا ہے کوئی یاد ہے جب پاکستان نے ایف سکسٹینز لیے ایٹی تھری میں تو انہوں نے پھر میراج ٹو تھاؤزنڈ لیے میک ٹو ٹی نائنز بھی لیے لیکن پھر آپ دیکھیں ریسنٹی انہوں نے چھے سکورپین سبابدوزوں کا معاہدہ کیا اور رافیل جہاز لیے اچھا اگر آپ کسی پروفیشنل سینئر اے فوس آفیس سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ فرنچ ٹکنالوجی شاید ریشن ٹکنالوجی سے سپیریر ہے لیکن بہت مہنگی بھی ہے شاید امریکی ٹکنالوجی سے بھی مہنگی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں انہوں نے جو جب بیڈنگ کی تو اس میں سکوئی جہاز بھی تھے اس میں ایف سکسٹین کا بھی لیٹسٹ بلوک سیونٹی موڈل آن آفر تھا ایف ایٹین کا سپر ہارنٹ ای ایف موڈل بھی آن آفر تھا لیکن انہوں نے فرنچ ٹکنالوجی کو کیوں ترجیح دیا اس کی وجہ صرف اس کی آپریشنل کیپیبلیٹی نہیں تھی یہ ایک امپورٹن فیکٹر ہے بلکہ آفٹر سیل سپورٹ کے ساتھ سٹیڈیجیک اٹرونمی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشنز تو نہیں آئیں گی جو کہ ان ہتھیاروں کے فیوچر میں کسی بھی تنازے میں کسی بھی ملک کے خلاف آزادانہ استعمال کے حوالے سے بھارت کو پابند کر سکے یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے البتہ کانگریس اور بی جے پی میں یہ سوچ میں فرق پایا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی دومیسٹک فالوئنگ ان کا نظریہ ان کا بیانیہ وہ زیادہ بلنٹ کینڈڈ اور ایمبیشیس ہے تو بی جے پی کھل کے اپنی بوٹر اور امام کے سامنے یہ بات لے کے آتی ہے کہ جناب ہم ایک عالمی طاقت بننا چاہتے ہیں جس کو پہلے مسلمانوں نے اور پھر بعد میں انگریزوں نے ہمیں ڈینائے کیا ہے پچھلے ایک ہزار سال میں hence the narrative which is a combination of 800 years of مسلم rule اس کی بھی ان کو تھوڑا سا baggage ہے جس سے وہ نکول نکلنا چاہتے ہیں اور انٹی امپیریلزم بھی کا شیڈ ان کی strategic lead میں بہت ڈیپ ہے اور یہ بائی پارڈیزان ہے شاید بلکہ انٹی امپیریلزم آپ کو کانگریس میں بی جے پی کے مقابلے میں زیادہ نظر آتا ہے اچھے صاحب پھر ادھر ایک بڑے انٹرسٹنگ فیکٹر سامنے آتا ہے کیونکہ یہ والا aspect وہ third world country میں بھی as a non-aligned movement اور global south کے leadership کے طور پر بھی pitch کرنے میں مدد دیتا ہے لیکن ادھر پھر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے کانگریس کا تو we can understand اور اس نے کوشش بھی کی کیوں maintain کرے کامیاب ہوئے نہیں ہوئے یا کوئی اور مقاصر تھے ان کے ادھر ریشن کے ساتھ مل کے وہ لڑے ہیں اسرائیل کے اندر وہ ان کے فوج بچے جا رہے ہیں اور فوج کے ساتھ ادھر بنجے جا کے مل کے لڑے ہیں مودی صاحب بیکیم the first prime minister after a very long period of time to visit اسرائیل and walk had a stroll on the beach with Nathan jahoo اور یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ اسرائیل کی اپارسہ ہی سٹیٹ کرتی اس کو انڈورز کرنا اس کو پروجیکٹ کرنا social media کے اوپر especially media کے اوپر overwhelmingly اسرائیل کے سارے مقاصد کو support کرنا تو بہت اہم سوال کیا آپ نے آئے آپ کے باس اتنا وقت ہو یہ تین چار چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ حقائق کو جامعہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ تو ان کے behavior اور action سے نظر آ رہی ہے بی جی پی کے طور اقتدار کے اندر کیا strategic behavior behavior آپ کو نظر آتا ہے بھارت کا اور اس کی چند اہم ترین evidences کیا ہیں میں تین چار چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات یہ کہ ان کا جو بیانیاں ہیں جو election میں بھی ہے اور otherwise بھی ہے کہ بھارت پر اندر سپرپار بنانا ہے جس کو آٹھ سو سال مسلمانوں اور سو دیڑ سو سال انگریزوں نے ہمیں deny کیا تھا جس کو وہ کہتے ہیں congress کے دور میں بھی کہتے رہے ہیں آپ کو یاد ہے اندرہ گاندی کے دور میں جب انہوں نے ایٹمی یا جب ڈیس بھی کیا سمائلنگ بندہ تو انہوں نے کہا اس کے ذریعے سے یہ shortest cut sortest route ہے to that high table of UN security council ان کا خیال تھا کہ ہم ایٹمی طاقت بن کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر بن جائیں گے کیونکہ wealth تو ابھی تھی نہیں ان کے پاس تو hard power کے ذریعے بچ جائے گی اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس hard power بھی ہے اور ہمارے پاس wealth بھی آ گئی ہے اور ہم نے مسلم sympathy یا tolerance کی سیاسی مجبوری پہ بھی پاگابو پا لیا ہے تو اب ہم deserve کرتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ ایک چھٹی سیٹ لگا دیں سیکیورٹی کاؤنسل کی permanent membership کی یہ ان کی خواہش و بیانی ہے لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے چین کے حوالے سے جو commitment ہے امریکہ کو اس کی limit بھی اب بتدریج امریکہ کے سامنے آ رہی ہے اور امریکہ میں جو عالی ترین عہدوں پر فائز لوگ ہیں جن سے مجھے بھی ملاقات کا بہت دفعہ موقع ملا ہے ان میں یہ تشویش بتدریج پڑھ رہی ہے کہ شاید بھارت اتنا committed نہیں ہیں امریکی مفادات کے حوالے سے long term containment of China کے حوالے سے جتنی امریکہ کو تبقہ تھی اور کیونکہ وہ اپنی strategic autonomy کو value کرتا ہے وہ امریکہ کے لیے شاید جنگیں نہیں لڑے گا چین سے تیسری بات یہ کہ ان کی بہت بڑی interdependence ہے امریکہ کے ساتھ جتنا ان کا trade volume ہے بھارت کا تقریباً انیس بیس فرک ہے لیکن تقریباً almost اسی level کا چین کے ساتھ ہے تو ایک جانب جس طرح پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ چین کے ساتھ سی پیک نہ کریں یا ایران کے ساتھ گیس پائی پلان نہ لیں جو تجارتی حجم پاکستان کا چین کے ساتھ ہے اس سے تو دس گناہ بھارت کا چین کے ساتھ ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکی خواہش اور توقعات کے باوجود بھارت چین کے ساتھ اپنی تجارتی روابط میں کمی نہیں لارہا ایک دوسرا پہلو ہے تیسرا پہلو جو سب سے تشویشناک ہے وہ یہ کہ یقینی طور پہ اگر انڈو پیسفک سٹریٹیجی جو ہے امریکہ کی اس کا سنٹرل پلر بھارت ہے جو سٹریجکلی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے سب سے بڑے سٹریجک پارٹنر کی ٹیرٹری کے اندر امریکی شہریوں کے لیے اسیسینیشن کے لیے انٹیلیجنس آپریشن کرے دنیا کی کوئی ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسی اتنا ہائی ریسک اور امپورٹنٹ مشن اپنے سب سے بڑے سٹریجک پارٹنر کی ٹیرٹری اور اس کے شہریوں کے خلاف کیسے کر سکتی ہے جب تک کہ ہائیس لیول کی پرمیشن اور اپروول نہ ہو اب یہ وہ معاملہ ہے جس کو آئی فائیف جنرلی لیکن امریکہ ان پرٹیکلر بہت اہمیت دے رہا ہے اس کو پبلک میں اتنا زیادہ ان کو امبیرس اور سنب نہیں کیا گیا کیونکہ امریکہ کو ابھی بھی توقع ہے کہ دے ویل بیہیو لیکن وہ جو اعتماد کی توقع تھی اس میں جو ایک ایک سمجھیں کہ خلیج پیدا ہو گئی ہے وہ ایک سنجیدہ خلیج ہے اس کے تین ثبوت یہ ہے کہ 26 جنوری کو جب ان کی پریڈ میں مہمان خصوصی صدر بائیڈن نے بننا تھا تو انہوں نے آنے سے معذر جاہر کر دی یہ بہت بڑا سنب تھا دوسری بات یہ کہ وہ اس اس کا کیا مطلب ہے اس کا سمبلزم بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کہ میں امریکی صدر امریکہ کا کمانڈر ان چیف بھارتی ہارڈ پار کو سلامی ان کی نہیں لے گا ان کو اپریشیٹ نہیں کرے گا اگر اس ہارڈ پار کا کچھ حصہ میری تیریٹری اور میری سوورنٹی اور میرے سٹیزنز کے خلاف آپ استعمال کر رہے ہیں یہ اسٹریجک سگنل ہے دوسری بات کہ جناب نیوی کی ڈومین میں بھی آپ دیکھیں تو کچھ مسائل انٹر آپریبیلٹی کے حوالے سے فریڈم آف سی آپریشن کے حوالے سے بھارتی اور امریکی نیوی کے درمیان پیدا ہوتے رہے ہیں جس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے امریکی بحریہ نے بھی انڈین ای ای زی کے اندر کچھ ایسے آپریشن انڈین نیوی اور حکومت کی اجازت کے بغیر کیے ہیں اچھا یہ دوسری فریڈم آف نیویگیشن کے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کی انٹیلیجنس کا آپریشن میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جو کہ ایک حقیقت ہے تو اور چوتھی بات یہ کہ جو آپ نے حوالہ دیا کہ ایک جانب اسرائیل کی جو سوچ نظریہ اور ٹیکٹکس آپ کو فلسطینیوں کی جانب نظر آتی ہیں اس سے کافی مماثلت رکھتا ہوا نظریہ حکمت عملی اور ٹیکٹکس آپ کو خصوصاً مقبوضہ کشمید میں نظر آتی ہیں اور ان کی شاید سپیڈ وہ نہیں ہے لیکن سکیل پر سے بہت بڑا ہے میں تو آپ جانتے ہیں کہ پینتیس ہزار شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے چھے ماہ میں مغازہ کے اندر تو بھئی ایک لاکھ شہادتیں مقبوضہ کشمیر میں بھی تو ہوئی ہیں جناب ایک جانب جتنی فوج ٹوٹل فوج ہے اسرائیل کی اس سے دبل فوج تو صرف مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ڈپلائی کی تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں ہماری صفارتی لیڈرشپ کو ہمارے اسٹریجک کمیونٹی کو ہمارے جو اپینین میکرز ہیں ہمارا میڈیا ہے جو ان کے ذریعے سے پاکستانی قوم آپ کی بین نقامی برادری ڈائسپورا عالمی برادری کے سامنے لانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس بات کو بھاپ سکیں کہ جو ٹول کٹ ہے نون ہندو مائنورٹیز کے حوالے سے چاہے وہ بھارت کی اپنی ٹیلیٹری کے اندر ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوں وہ کافی مماثلت رکھتی ہے اس ٹول کٹ سے جس کا آپ ایک بہت شاکنگ مظاہرہ گزہ میں دیکھ رہے ہیں بہت آج ماشاءاللہ طویلی دسکشن ہوئی اور امید ہے کہ اس دسکشن کا چلیں ہماری آرڈیونس کو تو جو فائدہ سو ہو سو ہو لیکن کہیں نہ کہیں جا کے جو ہماری آواز ہے وہ کچھ اگر کانوں میں پڑتی ہے اور اس کے بر سپیشلی جو لاسٹ یہ جو ہمارے فارتی حلقوں کے والے صاحب نے کی ہے کہ شاید وہ اس کو کچھ پک کر کے اس کے بر پولیسی جو فارمولیشن وہ کرنا شروع کریں لیکن انشاءاللہ اللہ انڈیا ہے گایسا سبجک ہے جس کے پر میرا خواہل ہے ہم اور بھی دس اپسویڈ کر دیں گے تو نئے نئے ڈیمنشن اس کے اندر سے نکلتے رہیں گے we will keep on discussing that it's a very interesting and fascinating subject تو آج کے لئے پھر ہم اتنے ہی اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں and I hope کہ جنہے لیکشن کے اندھو بھی سامنے آتا ہے وہ نہ صرف انڈین لوگوں کے لئے اور منوریٹس کے لئے بلکہ ریجن کے لئے بھی ایک سیمبلنس تھوڑی سے لیکھ رہے نہیں آتی تو پھر obviously we should brace ourselves to for yet another storm ایک چھوٹا کمنٹس پہ کہوں گا میں اپنے جو ہمارے دوست ہیں well-meaning جو بھارتی شہری ہیں پڑھے لکھے balanced لوگ ہیں میں تو ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ خود اپنے ملک کے استحکام سلامتی علاقائی امن اور عالمی تشخص کے عظیم تر مفاد میں احتیاط اور ان حقائق کو سامنے رکھ کے ذمہ داری کے ساتھ اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں تاکہ وہ اپنے ملک کی منورٹیز اپنے ملک کی سلامتی علاقائی امن اور عالمی سطح پہ بھارت کا ایک مصبت تشخص واضح کر سکیں بجائے یہ کہ آپ ایک نفرت اور ایکسپلائٹیشن پر مبنی پولٹیکل ایجنڈے کا پارٹ بنے جو ایونچولی آپ کے ملک کو بھی کمزور کرے اور عالمی سطح پہ بھی آپ کو آئیسولیٹ کرے یا اس کی ساکھ کو متاثر کرے انشاءاللہ آپ کو ضرور میں تنگ کروں گا کسی اور ٹاپک اپر ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے آج کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ جڑے رہیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم